سلامین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و ازلفت الجنة للمتقین گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں ہم پچھلے چند دنوں سے جنت کے حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے جنت کے حوالے سے بہت سارے پہلیوں پہ گفتگو آپ بھائیوں سے کی ہے اور ہمارا آخری موضوع اور آخری درس اس حوالے سے تھا کہ وہ کونسی نیکییں ہیں اور وہ کونسے عمال ہیں جن کا ثواب اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دینے والا ہے جنت میں لے جانے والے عمال کونسے ہیں اور اسے بیان کرنے کا مقصد کہ مجھے اور آپ کو اس سب سے بڑی کامیابی کے حصول کو یقینی بنانے کے لئے اور جنت میں اپنے داخلے کو کنفرم کرنے کے لئے وہ نیکییں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کے ساتھ کہ میں وہ عمل بجا لاؤں جس کے اوپر میرے اللہ نے یا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے ہم نے آخری بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ جو شخص کسی بیمار کی بیمار پورسی کرتا ہے عیادت کرتا ہے تیمارداری کرتا ہے جتنی دیر تک وہ اس کی تیمارداری کرتا رہتا ہے وہ جنت کے باغیچے میں ہوتا ہے اور جنت کے باغ سے پھل توڑتا رہتا ہے یہ مسلمان کے عقوق میں سے ایک حق ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلی مجلس میں گفتگو کی تھی اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ متقی لوگوں کے جنت قریب کر دی جائے گی جس کے اندر تقویٰ ہے اور جو پریدگار ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے تقویٰ کے سیلے میں اور ان کے خوفِ الہی کے نتینے میں ربِ ذُلْجَلَال جنت جیسی نعمت کو ان کے قریب کر دیں گے حَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ عَوَّا بِنْ حَفِيظِ یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا لِكُلِّ عَوَّا بِنْ حَفِيظِ یہ ہر رجوع کرنے والے اور لوٹنے والے اور توبہ کرنے والے اللہ کی طرف پلٹنے والے اور اپنے اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے کے لیے اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والوں کا صلح اور بدلہ ہے گرامی خدر بھائیو ان نیکیوں میں سے ایک نیکی جو جنت میں لے جانے والی نیکی ہیں طلبِ علم بھی ہے علم کا حاصل کرنا اللہ کا اتارا ہوا دین سیکھنا کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنا اللہ ذو الجلال کی وحی کے علم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اللہ کی معرفت جس علم سے ہوتی ہے اور اللہ کے دین کا پتہ جلتا ہے جن معلومات سے ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے یا اسے حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا شخص جو علم پڑھتا ہے علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے نبی کریم کا ارشادِ گرامی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آدمی گھر سے چلتا ہے طلب علم کے لئے چلتا ہے علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے منثالہ کا طریقا علم دھونڈنے کے لئے چلتا ہے علم کی طلب میں چلتا ہے علم کے اصول کے لئے نکلتا ہے اللہ ذوالجلال حصول علم کے راستے پر چلنے کی وجہ سے اور علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے اللہ کا دین سیکھنا اللہ تعالیٰ کی وحی کو سمجھنا اور اس کے حصول کی کوشش کرنا یہ کوشش بھی ایسی عظیم کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے وضلے اپنے بندوں کو جنت عطا کرتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا تفعلم انہو لا الہ الا اللہ آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سب سے عظیم علم اللہ کی توحید کا علم ہے جس سے بندے کو پتہ چلے کہ عبادت کس کی کرنی ہے الہ کون ہے معبود برحق کون ہے لائق عبادت کون ہے اللہ کی توحید کے زمن میں کونسی چیزیں آتی ہیں اور توحید کے منافی کونسے کام ہے ایمانیات کا علم حاصل کرنا ایمان باللہ اور ایمان بالکتب ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ ایمان بالقدر اور ایمان بالآخرت کا حصول ایمانیات کو سیکھنا آمال کو سیکھنا عبادت کو سیکھنا نماز روضہ حجزقات کو سیکھنا تو ان عبادات اور عقائد کے علم کے اصول کو بھی اللہ نے جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی قرار دیا ہے اور ایک عمل قرار دیا ہے ان نیکیوں میں سے جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت اور اسلام کے ارکان میں سے سب سے عقید رکن اور سب سے آقد رکن اور سب سے تاقیدی رکن وہ نماز کی بابندی کرنا ہے اور اس نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ولو کرنا اور طاہر ہونا بھی ہے جو شخص باوضو رہتا ہے نماز کے لیے طہارت کو یقینی بناتا ہے اور باوضو رہنا بھی ایک عبادت ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا پچھلی مجلس میں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا عمل کیا تھا کہ جب بے وضو ہوتے دوبارہ وضو کر کے کچھ نماز پڑھ لیتے تو وہ چلتے زمین پہ تھے اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی لیتی تھی وضو کرنا بھی وہ نیکی ہے نماز تو بعد کی بات ہے سعیدے اور رکو تو بعد میں کرے گا جو شخص نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نماز پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے اور نماز کی شرطیں پوری کرنے کے لیے اپنے آپ کو پاک کرتا اور تاہر کرتا ہے باوضو کرتا ہے اللہ ذوالجلال کو یہ نیکی بھی اتنی پسند ہے حضرت عمر بن خطاب جسے روایت کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی برماتے ہیں کوئی مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے اس باغے وضو کرتا ہے پوری طرح وضو کرتا ہے پورے آزائے وضو کو دوتا ہے اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ کہتا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں رب ذوالجلال کو وضو کرنے کے بعد توحید کا یہ جملہ بولنا اور اللہ کی علوہیت کی اس گواہی کا ادھار کرنا یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے اس خوشنصیب کے لئے کھلے جو با وضو ہونے کے بعد یہ کلمہ اشارت پڑتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے یہاں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسمان کے درم نگاہ بھی اٹھاتے اور انگلی بھی اٹھاتے ہیں نگاہ اور انگلی اٹھانے کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے لیکن وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھنا یہ عظیم نیکیوں میں سے ان نیکیوں میں سے ایک عظیم نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دینے کا وعدہ کیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کا پابند بنائے ہماری اولادوں کو نماز پر کاربند کرے اور نماز کے لئے جب طہارت اور وضو کرنا اتنی بڑی نیکی ہے جو آدمی قیام کرے گا رکوع کرے گا سجدے کرے گا اتحیات بیٹھے گا تشاہد پڑھے گا اور اللہ کی عمد و سنا کے جملے سنا سے لے کر سلام تک پڑھے گا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کچھ لے کے واپس پلٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا کچھ اپنے خزانوں میں سے اتا کرنے والے ہیں ان نیکیوں میں سے جس پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ایک نیکی سید الاستغفار پڑھنا بھی ہے امید ہے کہ آپ بہن بائیوں کو یاد ہوگا لیکن جس نے ابھی تک یاد نہیں کیا اس سے گلارش کروں گا کہ وہ اس ذکر کو یاد کرے تاکہ وہ اپنے لئے جنت کو یقینی بنا سکے حضرت شداد ابن آوس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور روایت بھی صحیح بخاری میں ہے حدیث کی موتبر کتاب قرآن مجید کے بعد قرآن ارضی پہ اسمان کے نیچے اگر کوئی پیارے حبیب کی باتوں پر مجتمل صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے حضرت شداد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا سید الاستغفار سید الاستغفار ان یقولا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدوکا وانا لا اہدکا ووعدکا مستطات اعوذ بکا من شر ماسنات ابو لکا بنعمتکا علی وابو بذنبی فغفر لی فانہو لا یغفر الظنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہے استغفار کے جملوں میں سے سارے جملوں کا سردار سارے جملوں سے بہتر استغفار کے جملے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے فرمایا سید الاستغفار جو آدمی یہ پڑھتا ہے من قالاہ من النہارت موکنن بہا جو آدمی صبح بھی یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہے یقین کے ساتھ اس کو زبان پہ لے گی آتا ہے شام ہونے سے پہلے اگر اس کو موت آگئی تو وہ جنتی لوگوں میں سے ہوگا اور جو رات کو اثر کے بعد یا غروب افتاب کے بعد سید الاستغفار کو پڑھتا ہے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور اگر صبح ہونے سے پہلے ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا اس لیے اتنی بڑی نیکی ہے آدمی اگر اس ذکر کو یاد کرے سید الاستغفار کو یاد کرے ویسے تو ایک پورا درس چاہیے اس کی وضاعت کے لیے کہ وہ کیا راز ہے اور وہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے اور اس عقیدہ رکھنے والے کے لیے اور ان جملوں کو دورانے والے کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی اللہم اے اللہ انت ربی تو میرا رب ہے اللہ کی ربوبیت کا اطراف ہے اللہ کی ربوبیت کا اطراف ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا اطراف ہے لا الہ الا انت خلقتنی تیرے علاوہ کو عبادت کے لائق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر اللہ کی ربوبیت کا اطراف ہے کہ میرا خالق تو ہے مجھے کریئٹ تو نے کیا ہے مجھے بنایا تو نے ہے لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک اور میں تیرا بندہ ہوں میں تیرا بندہ ہوں اپنی فقیری کا اطراف اور اپنی بندگی کا احساس اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کا جذبہ وانا عبدک وانا عبدک میں تیرے عہد کا بھی پابندوں تیرے وعدے کا بھی پابندوں میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو تجھ سے عہد کیا تھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ آمنتو باللہ کہنے کے بعد جو تجھ سے عہد کیا تھا آمنتو باللہ کہتے میں اس عہد کی اوپر بھی پابندوں تیرے حکموں کو پورا کرتا ہوں تیرے واجبات کو بجا لاتا ہوں یا اللہ جس جگہ سے تُو نے روکا میں نے اپنے آپ کو روک لیا اور جس کے کرنے کا حکم دیا میں کر گزرا وانا عبدک مستطاب جو میری حمت تھی جو میری بس میں تھا جو میری طاقت تھی پھر پناہ مانگتا ہے جو میں کروں اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی ایسا کام کر بیٹھوں جو تیری مرضی کے خلاف کوئی ایسا عمل کر بیٹھوں جس سے تُو نراز میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیرے لیے تیری نعمتوں کا اطراف کرتا ہوں جو تُو نے مجھ پر انام کی ہے زندگی بھی صحت بھی جوانی بھی اولاد بھی مال بھی دولت بھی کام بھی کربار بھی سرویس بھی نوکری بھی تیارت بھی یہ سانس چل رہا ہے اور صحیح سالم جسم ہے ہاتھ دیئے پکڑنے کے لیے آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے بولتی زبان تُو نے دی ہے اور چلتا پون تُو نے دیا ہے دھڑکتا دل دیا ہے اللہ میرے نسم بیماریوں سے پاک ہے ابو اولکہ بنیغتک علی میں تیری نعمتوں کا جو مجھ پر تُو نے کی ہے اس کا اطراف کرتا ہوں اور اس کا اس کو مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں فَقْفِرْ لِي تُو مجھے معاف کر دے بس طلب اتنی سی ہے اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے یہ دعا کے اندر واسطے کی صورتوں میں سے یہ صورتیں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے کے گئے ہیں مج población کے اپنی دعاوں میں کسی زندہ کا مردہ کا کسی کے مقام کا کسی کے مرتبے کا کسی کی شخصیت کا کسی کی عظمت کا کسی کی جاہ و عشمت کا اور کسی کے شان و مقام کا واسطہ دے تو کیوں نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اس کی انوحیت کا واسطہ دے کے دعا کریں اس کی ربوبیت کا اطراف کریں اپنی فقیری کا احساس کریں اور اطراف کریں اور اپنی غلطی کو تسلیم کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں اللہ کی نعمتوں کا اطراف کریں کہ یہ سب تیرا کرام ہیں یا رب کے بعد اب تک بنی ہوئی صبح و شام دن رات جو بھی نعمتیں استعمال کرتا ہوں یا رب یہ تیری عطا ہے یہ تیری دین ہے یہ تو نے دیا ہے نبی کریم تو ہر صبح و ہر شام کہتے تھے اللہم اللہ آج صبح تک مجھ پر جو انعامات ہوئے ہیں وہ تیرے اکیرے کی طرف سے ہیں اس اطراف کے اندر تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے یہ اطراف جو آدمی صبح بھی کرے یا اللہ میرے اوپر تیرا کرم ہے آج ہم اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی آج ہم کسی نیک بندے سے کہتے ہیں حق بہو بے شک بہو ایک نظر کرم دی تک بہو آج ہم لوگوں سے جب درخواست کریں کہ کرم کی قسمت کی اور بھرم رکھنے کی اور کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم یہ بھی اللہ کے بندوں کی قبروں پر لوگوں نے لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز آپ نے کیا سکھایا ہے کہ میرے امتی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کی رموبیت کا اطراف کریں اس کی علوہیت کا اطراف کریں اس کو اکیلہ الہ تسلیم کریں آج لوگ بغواس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں توحید کی بات ہی کوئی نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم لمح والاما اسی چیز کی اسی چیز کی تعلیم دیتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ انت تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا ہے میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے اہد اور تیرے وعدے کا پابند ہوں جتنی میری حمد ہے میں جو کروں اور جو مجھ سے غلطی ہو اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری نعمتوں کا اطراف کرتا ہوں اور میں اپنے گنہوں کا بھی اطراف کرتا ہوں اور یہ امبیاء کا طریقہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تکفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسری تو میں تیری نعمتوں کا اطراف کرتا ہوں اپنی قمیوں کا اطراف کرتا ہوں اپنی غلطیوں کا اطراف کرتا فاقفر لی تو مجھے معاف کر دے تو میری بکسس کر دے تو مجھ سے درگلر کر دے اور پھر ایک اور واسطے کی صورت ہے اور ایک شکل ہے فرمائے فَإِنَّهُ لَا يَكْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتْ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا گئے اور آج ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد محمد پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا اور اللہ کے رسول قدم قدم پہ لما و لما یہ تعلیم دیتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَكْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتْ اور یہ ربوبیت کا اطراف ہے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں یہ سید الاستغفار بھی یہ عقیدہ بھی اور یہ عمل بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھان لے بھی جو سوہ بھی اللہ کی نعمت کا ربوبیت کا انوہیت کا اس کے کرم کا اس کی عطا کا اطراف کرے اور اپنے آپ کو اس کے دربار کا فقیر بنا کے جھکا دے اور شام کو بھی یہ اطراف کرے رات کو ملک الموت اس کی روح قبض کر لے صبح پڑے گا شام تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا اور شام کو پڑے گا تو صبح تک فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا یہ بھی جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے ہاں ایک اور نیکی جس کا پیارے نبی نے ذکر کیا اگر کسی کی بینائی ختم ہو گئی ہے دیکھنے سے محروم ہو گیا ہے اللہ کی نعمتوں پر غور کرتا تھا اس کی آنکھیں ٹھیک تھیں اور مخلوق کے اوپر تدبر کرتا تھا اتنے بڑے اسمان پر غور و فکر کرتا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث اِنَّ اللَّهَ قَال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قلصی ہے جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں دو محبوب چیزوں کے ساتھ عزماتا ہوں دو پیاری چیزوں سے اس کو امتحان میں ڈالتا ہوں فَسَبَرَا اور اس کے اوپر سبر کرتا ہے اَوَسْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ میں ان دو چیزوں کے برگنے میں اس کو جنت اتا کر دیتا ہوں دو آنکھیں بھی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اللہ کسی کو اس سے معروم کر دے تو انسان بے صبری کا مدہرہ نہ کرے بینائی اگر ختم ہو جائے آنکھ کام چھوڑ دے تو ربِ ذوالجلال اس تکلیف کی اوپر صبر کی وجہ سے بھی جنت کا وعدہ کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والا شخص بھی جنت میں جانے والا ہے اور وہ عدیث صحیح مسلم میں ہے پیارے نبی فرماتے ہیں اس بندے کی ناکھ خاکلود ہو جائے اس بندے کی ناکھ خاکلود ہو جائے اس بندے کی ناکھ خاکلود ہو جائے کون آدمی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ بد دعا کی من عدرہ کابوائیہ اندلکیور اہدہوما او کلہیما جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے دونوں والدین کو پاتا ہے جن کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں اسے ملتے بڑھے والدین اللہ نے اسے عطا کیے ہیں فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ اور ان دونوں کی خدمت اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکی ماباپ کی خدمت نہ کرنا یہ بڑی بدبختی ہے شقی اور بدبخت انسان ہے جو اپنے ماباپ کی خدمت نہیں کرتا اور ماباپ کی خدمت کرنا ان کی مالی خدمت کرنا ان کی نسمانی خدمت کرنا ان کی اللہ اکبر خوراک اور لباس ان کو مہیا کرنا ان کا الاد معالجہ کرنا ان کی ہر طرح سے ان کے ساتھ رہنا اور ان کی خدمت کرنا یہ اتنی محبوب نیکی ہے کہ جو جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اور ویسے ہوئی نبی کریم نے برمایا کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے اور ماں تو ماں ہے پھر جس کا باپ سے بھی تین مرتبہ زیادہ حق اللہ کے نبی اسلام نے بتایا ہے جب صحابی نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا تیری ماں کا پھر اس نے کہا کس کا فرمایا تیری ماں کا پھر اس نے کہا کس کا اس نے کہا تیری امہ کا اور پھر چوتھی مرتبہ والد اگرامی کا ذکر کیا ہے تو ماں باپ کی خدمت بھی یہ جنت میں لے جانے والے آمال میں سے ایک عمل ہے اگر کوئی شخص کسی کی پریشانی اور تکلیف دور کر دے کسی کی پریشانی اور تکلیف دور کر دیتا ہے بازکات اللہ تعالیٰ کو وہ نیکی اتنی پسند آتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں حضرت ابو راہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے حدیث ہے اِنَّ شَجْرَتًا قَانَتُّ لِلْمُسْلِمِينَ کہتے ہیں ایک درخت تھا جو مسلمانوں کو عذیت دیتا مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا فَجَا عَرَجْنُ فَقَتَعَا تو ایک شخص نے عذیت لینے والے اس درخت کو کاٹ دیا اور رستہ صاف کر دیا تاکہ اس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو فَدَخَلَ الْجَنَّةُ اور وہ جنت میں داخل ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا تو بعض کار چھوٹی زی نیکی ہوتی ہے لیکن اخلاص کی وجہ سے لِللہیت کی وجہ سے صدق نیت کی وجہ سے اور آدمی کے حسن نیت کی وجہ سے رب عزب الجلال اس نیکی کے اوپر وہ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں ان نیکیوں میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے آخری بات آج کی مجلس کی کوئی شخص اگر بیماری پر صبر کرتا ہے بیماری اسے لائق ہو گئی دائمی بیماری صحیح یا عارضی بیماری صحیح لیکن اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو بیماری پر صبر کرنا بھی ہاں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے صحت دے یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے میں تیری عبادت کر سکوں تیرا ذکر کر سکوں اللہ کا خزانے بڑے وسی ہیں لیکن ادھر وہ صبر کر لیتا ہے تو صبر کرنے والے کے لئے جنت کا وعدہ ہے حضرت عطا بن عبی ربا روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شگرد ہیں حضرت عطا عبداللہ بن عباس کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے کہا عطا میں تجھے جنتی عورتوں میں سے اہل جنت میں سے یہ جنتی خوات تین میں سے ایک عورت نہ دکھا دوں جنتی عورتوں میں سے ایک جنت نہ دکھا دوں حضرت عطا کہتے ہیں کل تو بنا استاد گرامی آپ دکھائیے وہ کون سی عورت ہے میں نے بڑا تحجب کہ دنیا میں جنتی عورت فرما یہ سیافہم عورت ایک دن اللہ کے نبی کی مجلس میں آئی تھی پیارے نبی کی محفل میں آئی تھی اور آکے کہنے لگی کہ انی اسرعو و انی تکشف مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا جسم ننگا ہو جاتا ہے فدع اللہ علی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے شفاہ اطا کر دے ایک وہ زمانہ تھا جب خواتین بیوشی کی حالت کے اندر بھی اپنے جسم کو ننگا کرنا ننگا ہونا برداشت نہیں کرتی تھی کہ میرے جسم سے پردہ آٹ جائے میرا چہرہ ننگا ہو جائے میرا جسم نمائی ہو جائے بیوشی کی حالت کے اندر بھی اپنے جسم کے پردے کا خیال کرتی تھی اللہ کے رسول مجھے مجھے دورہ پڑتا ہے مرگی کا اور جب میں بیمار ہوتی ہوں تو اس دورے کی صورت میں حالت میں میرا کپڑا میرے جسم سے ہٹ جاتا ہے میرا چہرہ ننگا ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالی مجھے شفاہ اطا فرما دے تو پیارے نبی نے دو باتیں کہیں فرمائے ان شیعت سبرت فلک الجنہ ایک بات اگر تُو چاہے تو سبر کر لے تیرے لیے جنت ہے اور اگر تُو چاہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور اللہ آپ کو شفاہ اطا فرما دے دو باتیں اللہ کے نبی نے کی اللہ اکبر کبیرہ یہ مسئلہ بھی یاد کر لیں کہ صحابہ کرام نبی کریم کے پاس آتے اور دعائیں کرواتے تھے نبی کریم سے شفاہ نہیں مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہیں مانگتے تھے بلکہ درخواست کرتے تھے دعا کی کہ اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ اسمان سے بارش دے دے پیارے نبی دعا کریں کہ اللہ مجھے آفیت دے دے رسول کریم دعا کرے کہ اللہ میرے آہل و مال میں برکت دے دے تو نبی کریم کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے نبی کریم کی ذات وسیلہ اگر جائد ہوتا تو گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یا اللہ نبی کریم کے صدقے بارش دے دے یا اللہ نبی کریم کے ذریعے صدقے شفاہ دے دے حالانکہ آپ کا وجود اور مسعود موجود تھا اور مدینہ میں موجود تھا آپ کا قید حیات تھے لیکن پھر بھی کسی صحابی نے گھر میں بیٹھ کے آپ کی شخصیت کا واسطہ یا آپ کے مقام کا واسطہ نہیں دیا آپ کے پاس آتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے واقشات موجود ہیں اور اللہ کے نبی بھی یہ نہیں کرتے تھے جا بھی تجھے شفاہ ہو جائے اور جا بھی بارش تو ہو جائے یا اسمان تو بارش برسا دے کیونکہ آپ کا یہ سکھایا ہوا عقیدہ تھا کہ بارش برسانا اللہ کا کام ہے شفاہ دینا اللہ کا کام ہے رزق اللہ کا کام ہے مسئیبت کو ٹھالنا اللہ کا کام ہے اور اس لئے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی دعا کی درخواست کرتا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا لیتے اور امت کو بتا دیتے کہ میں محمد کریم بھی اپنے دکھوں کا علاج اور اپنے مسائب کا حل دھوڑتا ہوں تو اس اللہ کے دربار میں دھوڑتا ہوں تو اس اللہ سے دعا کرتا ہوں تو آپ نے برمائے اگر تُو چاہتی ہے تو سبر کر لے تجھے جنت کی زمانہ جاتا ہوں اور اگر تُو چاہتی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں دوت اللہ میں شفاہ نہیں دے سکتا شفاہ میرے لبکہ کام ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تُوجھے شفاہ تا کرے اللہ تُوجھے آفیت ادا کرے اللہ تُوجھے اس بیماری سے بچا لے قانت اسبر تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے رسول اگر اس بیماری پر سبر کرنے سے جنت ملتی ہے تو میں سبر کر لیتی ہوں میں سبر کر لیتی ہوں میں اس تقلیف کو پرداشت کر لیتی ہوں لیکن ایک بات میری پھر دوسری گزارش یہ یاد رکھیں فرماکانے لگی کہ انی اتکشف فَدْءُ اللَّهَ لِي اللَّهَ تَكَشَّف فَدْعَالَهَ لیکن میرا چونکہ دسم ننگا ہو جاتا ہے اس بیماری کی صورت میں تو میری ایک برخواست ہے کہ یہ دعا اللہ سے کر دیجئے فَدْءُ اللَّهَ لِي یہ دعا اللہ سے کر دیجئے کہ اللہ تعالی میرے دسم کو ننگا نہ کرے میرے دسم سے کپڑا نہ ہٹے اللہ تعالی میرے دسم کو ننگا نہ کرے کیا وہ کمال کی عورتیں تھی کیا وہ صحابر خاتون تھی کیا جنت کے متلاشی وہ لوگ تھے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی کے وجہ ہے جب اسے یقین ہو گیا کہ صبر کرنے سے جنت ملے گی تو پیارے نبی کی وہ بات مان لی کہ میں صبر کرتی ہوں تو اللہ قیامت کے دن مجھے اس بیماری پر اور اس پر صبر کرنے سے اگر جنت دیتا ہے تو میں میرے لیے جنت سب سے بڑا سرمایہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وہ آمال بجال آنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے ابھی شاید ایک دو مجلسیں ہماری اور ہوں گی اس موضوع کے اوپر میرے عزیزوں زندگی آر دی ہے ابھی کل کی بات ہے رات آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح زلزلے کے جھٹکے آئے ہیں مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے اور خاص طور پر ابھی چکے کل جو عید عاشقہ کے نام سے اور عید حب کے نام سے جو محبت کے ادھار کے نام پہ اللہ کی بغاوت لوگ کریں گے تو یہ اللہ تعالی پہلے ہی زمین کو ہلا کے جھٹکا دے کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھ لو میری اس زمین پر میرے بغاوت چھوڑ دو اور میرے دین کا تمسخر اور اس چیزار چھوڑ دو ورنہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب بہت بڑا زلزلہ آئے گا بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے کہ جس دن دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی دودھ پلاتی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی اور زمین تھترائے گی اور کانپے گی چھدید زلزلہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں اور وہ نشے میں نہیں ہوگے ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا اللہ فرماتے ہیں یاد کریں اس وقت کو جب زمین کو تھر تھلا دیا جائے گا اور کپکا با دیا جائے گا اور زمین اپنے بوجھ نکالے گی اور انسان اسے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے اپنی زمین اپنی زمین اپنے با دیا ہے تاکہ کہ کہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے زمین پھر کانپ اٹھے اور پھر کئی لوگوں کے لیے عذاب کا باعث بن جائے اللہ سے دعایت اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے